السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وعدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد آپ سب واقف ہیں یہ گزشتہ جمعہ میں آخرت کی نشانیوں کے مدالق میں نے گفتگو کی تھی قیامت سے پہلے جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کچھ نشانیاں ان میں چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں ان میں بڑی ہیں ان میں سے کچھ نشانیاں تو پوری ہو گئی اپنے انجام کو پہنچ گئی کچھ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کا پورا ہونا بھی باقی ہے کچھ بڑی نشانیاں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جو میں بیان کیا تھا کہ لوگوں کی عزت ہوگی ان کے شرطے پچھنے کے لیے برائی کو برائی نہیں سمجھے جائے گا اور عرب جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے یہ وہ نشانیاں ہیں جو اپنے آپ کو سے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ بڑی نشانیاں بھی ہیں جن کو علامات کبرہ کے نام سے جانا جاتا ہے بڑی نشانیاں کہ جب یہ نشانیاں دیکھنی شروع ہو جائیں تو یوں سمجھ لیجی کہ اب اللہ تعالی نے اس کائنات کی بسات کو لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا جب یہ نشانی دیکھنے میں آ جائے کون سی نشانیاں حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا دجال کا ظاہر ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ وہ نشانی ہے یہ اب سمجھ لوں کہ یہ اب آنے لگی ایک کے بعد ایک اور یہ آئیں گی بھی ایک کے بعد ایک بہت جلدی جلدی کہ اس کے بعد پہ یوں سمجھ لیجی اب قیامت بالکل قریب ہے اب کائنات قیامت کے بالکل دہانے پر کڑی ہو گئی تو اب تین ایسی شخصیتیں ہیں جن کا پولی دنیا میں آج انتظار ہو رہا ہے حضرت امام مہدی کا انتظار مسلمان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی کر رہا ہے اور دجال کا انتظار یہ عبودیت کر رہی ہے اب ہم آج کے اس دور میں اگر ان تینوں شخصیوں کی بات کریں تو کونسی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں میں انشاءاللہ ان تینوں کے بارے میں آج ذکر کروں گا ان کی نشانیاں آپ حضرت کے سامنے بیان کروں گا اس نیت سے تاکہ مسلمان ہر دور میں آنے والے فطروں کے لئے تیار رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات حضرت مہدی کے بارے میں یہ یاد رکھیں گے کیونکہ ہم انہی کا انتظار کر رہا ہے اور ترتیب کے لحاظ سے ظاہر بھی وہی پہلے ہوں گے تو پہلے ان کی بات کر لیں امام مہدی کے بارے میں سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے یہ کبھی یہ نہیں گئیں گے کہ میں مہدی ہوں جیسے کہ آج کل کوئی بھی انگال بنگال سے بیہار سے اٹھ کے کوئی بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے تھا میں مہدی ہوں یہ دعویٰ نہیں کریں گے ان کے بارے میں چلے ایک باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ان کو ضرور یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا اور مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کی طرح عبداللہ ہوگا اور مہدی میری بیٹی فاطمہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور بعض روایتوں سے تو یہاں کچھ پتہ چلتے ہیں کہ ان کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہوگا اس زمانے میں جب امام مہدی ظاہر ہونے والے ہوں گے اس زمانے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کے اندر بادشاہت کو لے کے بڑا سخت جگڑا ہوگا اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا وہ مر جائے گا اور بادشاہت میں اختلاف وجائے گا کہ کون بادشاہت کو سنبھالے اور یہ جو امام مہدی ہے یہ اپنے وقت کے بڑے متقی پریزگار بزروں ہوں گے اپنے ٹائم کے عالم بھی ہوں گے دہر سی بات ہے تو یہ اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ لوگ بادشاہت کے لئے میرا نام لے سکتے تو یہ بادشاہت سے بچنے کے لئے مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے کہ اگر میں مدینہ میں رہوں گا تو بہت منگینے کہ یہ بادشاہت مجھے ملیں اور یہ بادشاہت لینا نہیں چاہیں گے اور جھگڑا بہت خطرنا ہوگا بادشاہت کو لے کر کے قتل و قتال کے نوبت آ جائیں گے اور جب یہ مکہ چلے جائیں گے تو روایت کے اندر آتا ہے مکہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے حجرِ اسود کا وہ کونہ خانِ کعبہ کا وہ کونہ جس میں حجرِ اسود لگاوا ہے حجرِ اسود کے سامنے یہ پہچانے جائیں گے لوگ ان کو دیکھ کر ان کے اندر جو نشانی ہیں ان کو دیکھ کر بچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں اور لوگ دوڑیں گے ان کے بیچے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے کہ ہم آپ جو ہیں وہی محمد بن عبداللہ فاطمی النسل ہیں مہدی ہیں جن کے بارے میں لگے رسول اللہ موڑی آگیاں کے بھاگیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت مت کرو لیکن یہ ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور پھر یہاں سے دجال کے خلاف پروگرام بننا شروع ہو جائے گا دجال ابھی ظاہر نہیں ہوگا دجال امام مہدی کی بیعت کے بعد ظاہر ہوگا لیکن دجالی ایک تو چلی رہی ہے نا دجالی نظام تو بہرحال دنیا کے اندر آئی گا ہے اس نظام کے خلاف بہرحال پروگرام بننا شروع ہو جائے گا اور وہاں سے امام مہدی کی شنافت ہو جائے گی اور وہاں سے مہدیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہر دو چار سال میں پانچ سال میں دس سال میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگی یہ دن میں مہدی ہوں حالانکہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ مہدی ہونے گا نہ یہ مہدیت کا دعویٰ کریں گے نہ یہ خلافت کا دعویٰ کریں گے بلکہ ان کے اندر نشانیوں سے پہچانا جائے گا اب پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور یہ اس کے بعد خلافت کا نظام سنبھالیں گے اچھا جی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جتنے فرقیں ہیں سارے کے سارے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اختلاف سب ہی نہ ہیں کسی نے کسی بات کو لے گا لیکن مسلمانوں کے اندر جتنے فرقیں ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے اور مسلمان کا ہر فرقہ مسلمان سمجھے جانے والا ہر فرقہ ہر جمعات امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو پھر یہ فرقیں ختم ہو جائیں گے کیونکہ سارے لوگ ایک جنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے اور دنیا کے نظام بھی ہر سی چلتا ہے دیکھیں کوئی ملک ہوگا پھر اس ملک کا کوئی نظام چلانے والا ہوگا کوئی بادشاہ ہوگا یا پریزیڈنٹ ہوگا یا پرائم مینسٹر ہوگا اس کا ایک جنڈا ہوگا لوگ اس کے نیچے جمع ہوں گے تب ہی اس ملک کا نظام چلے گا یہی کہ یہی مسلمانوں کا بھی ہے مسئیبت یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جنڈے کے نیچے جمع نہیں ہیں بہت بری دریقے سے ٹوٹے ہوئے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ امام مہدی کے ذائر ہونے سے پہلے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے بہت بری دریقے سے ٹوٹے ہوئے نظام بہت برم برم ہو چکا ہوگا جیسے کہ آج ہمیں آقوں سے نظر بھی آ رہا ہے خیر اللہ تبارہ و تعالیٰ اس نازک وقت میں ہم لوگوں میں آپس میں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ مسلمانوں کے تعلق ان کے حضرت مہدی کے تعلق سے کچھ باتیں دیں اب حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ دجال کے بعد ہے لیکن ان کا ذکر پہلے کر رہے ہیں کہ خیر کی خیاری باتیں پہلے ہو جائیں گی حضرت مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جائے گا پھر دجال کی بات پڑھتے ہیں آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان سوچ سکتے ان کو پہچانا کیسے جائے گا کیسے وہ نازل ہوں گے کہاں نازل ہوں گے کیا وقت ہوگا تو ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے وہ بلکل سفید جیسے کسی کا چہرہ بلکل سفید ہو گورہ رہا ہوں گا چٹا ایسے گورے رنگ کے ہوں گے اور ان کے چہرے پر سرخی ہوگی جیسے آپ لوگ اپنے موبائل کے فیڈلر سے اپنی سیل فی لیتے مطاق والی بات کر رہو لیکن کہنے کا مطلب ہی ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ میں بزرہ خوبصورت بزرہ اور خوبصورتی زیادہ جو ہے وہ سفیدی اور سرخی مائل رنگت کے اندر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو چہرہ ہوگا ان کی جو ان کا جو چہرے کا رنگ ہوگا وہ بھی بلکل سفید ہوگا اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پیلے رنگ کے دو کپڑے انہوں نے پہن رکھتے ہوں گے اور جس وقت یہ آسمان سے نازل ہوں گے ریوائیت کے اندر آدھے ایک رات پہلے دجال سے مقابلہ چل رہا ہوگا مسلمانوں کا اور بری طریقے سے مسلمانوں کو شکست ہوگی اور جو جماعت مسلمانوں سے لڑ رہی ہوگی جو جماعت دجال سے لڑ رہی ہوگی مسلمانوں کی ان میں سے ایک تہائی قتل ہو جائیں گے دوسرے دو تہائی جو ہے وہ بری طریقے سے شکست تھا کہ زخمی ہو جائیں گے اور ایک تہائی جو ہے ان کو قید وغیرہ کر لیا جائے تھا لیکن دجال ان کو چھوڑ دے گا کمزور سمجھ کے اور جن کو چھوڑ دیا جائے گا پھر وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا صبح فجر کی نماز پڑھ کے بقاعدہ جو ہم بچے ہیں ہم بھی اب بھی بچیں گے ہم بھی لائے کریں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جاملیں گے تو صبح فجر کی نماز کیلئے تبیہ نے کھڑے گئے ہوں گے اور یہاں مہدین میں ہوں گے اس وقت یہ لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان نشانیوں کے ساتھ جو میں نے ابھی بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بالوں میں اتنی چمک اور شائنی ہوگی ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے بالوں سے قطرے پانی کے قطرے گر رہے ہیں دیکھنے والوں کو مرزداد بھی موجود ہے اور جب یہ اس منار پر اتریں گے صبح کا وقت ہوگا امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے کیونکہ بھئی یہ نبی ہے اور نبی کا درجہ بہت بڑا ہے لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی ہی کی اختیار میں نماز پڑھیں یہ عزت اللہ علیہ السلام نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ یہ امت امامت کرے گی امارت کرے گی پھر وہاں سے مقاعدہ ایک جنڈے کے نیچے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے نیچے سارے مسلمان جمع ہو کر کے درجال کے خلاف پروگرام بنانا شروع کر دیں گے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں سے کہیں گے کہ لشکردے کہیں گے بیچ میں سے ہٹو اور درجال کو اور مجھ کو آمنے سامنے ہونے دو یہ مجھے دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی درجال کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا ایسے پگھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے یا ایک روایت کے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ ایسے پگھلے گا جیسے دھوٹ کے اندر چھنائی پگھلتی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو بقاعد اپنے تیم سے قتل کریں گے جس سے کیونکہ وہ یہودی ہوگا انسان ہوگا کوئی درجال ایسا دو نہیں ہے کہ انسان نہیں ہوگا کوئی ایلین مخلوق ہوگی ایسا نہیں ہے انسان ہوگا یہودی ہوں نسل ہوگا اور اس کے تعلق سبھی تھوڑے در میں بتاتا ہوں اس کی کیا نشانی ہے اس کو پہچانا کیسے جائے گا کیا اس کی علامتیں ہیں بیران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حادیث ہے اس کی روشنیوں پتہ یہ چلتا ہے کہ بابِ لط کے پاس اس کو قتل کیا جائے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے ہوں سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑنے کا یہ مطلب ہے کہ عیسائی جو سلیب کو کیا بولتے ہیں اس کو اس کو بڑی مقدس چیز سمجھتے ہیں تو اس کو توڑ کر یہ بتایا جائے گا کہ یہ کچھ مقدس چیز نہیں ہے اور خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت آج بھی خنزیر کو حلال سمجھتی ہے بحث مگرے کی طرف اس کو کھاتے ہیں تو لہذا خنزیر کو قتل کرنے کی طرف اس بات کی طرف یہ اشارہ ہوگا اور یہ وضاحت کے ساتھ اعلان ہوگا کہ یہ چیز یہ نجیس العین ہے اور اس کو کھانا حرام ہے تو یہ جو ہے ساری باتیں ملتی ہیں اور ترتیب اس طریقے سے ملتی ہے کہ پہلے امام مہدی جو ہے وہ ظاہر ہوں کے اور دجال کے نکلنے کے بعد یہ ملتا ہے کہ وہ چالیس دنوں تا کس زمین پر رہے گا اور اس کے بعد عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں کو قتل ہوگا ان کا نوزگر ہوگا مجھے جو چیزیں آج کل دیکھنے میں ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ ناظرینوں کے فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر گئے اب آج تو ٹیکنولوجی کا دور ہے ترقیہ آف کا دور ہے تو بعض کتابوں کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جان بوچ کر کے حضرت عیسی علیہ السلام جیسے کسی شخص کی فیک نزول بنا کر کے دکھایا جا سکتا ہے ٹیکنولوجی کے ذریعے سے تاکہ لوگ شور مشہد ہیں وہ آگئے اور میں نے یہ نشانیاں بتا دی آپ کو کہ وہ کس طریقے سے نازل ہوں گے کیا ان کا حلیہ ہوگا کیسا ان کا چہرہ ہوگا کیسے ان کے بال ہوں گے پی لے رنگے انہوں نے دو کپڑے پہن رکھے ہوں گے اور ایک زورہ پہن رکھی ہوگی جو جنگیلی بات ہوتا ہے لوہے گا وہ پہن رکھی ہوگی زیرا تو بہرحال حضرت مہدی کے تعلق سے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے مکمل آپ کے سامنے بات آ چکی ہے اچھا جی دجال کے بارے میں بھی چندک باتیں سن لیں بہت سائے لوگ پوچھتے ہیں کہ دجال کب آئے گا اب یہ بالکل یوزرس سوال ہے کیونکہ جیسے آپ کو نہیں پتا ویسے کسی مولوی کو بھی نہیں پتا اب دجال کے آنے کے مطالق بھی لوگوں کے اندر کچھ باتیں بہت زیادہ چلتی ہیں بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ دجال پیدا ہوگا اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمان ہے واتس اپ کے اوپر اس قسم کی فیک ویڈیوز بھی چلتی ہیں کسی اسپتال کے اندر ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہوا ہے اور ہمیں بھی بھی بھیجتے ہیں لوگ اور کہا یہ جاتے ہیں کہ یہ دجال ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دجال پیدا ہوگیا حالانکہ اس ویڈیو کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دجال کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک ہے اور دجال کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ دجال کب کا پیدا ہو چکا ہے کب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبالک کے اندر ایک شخص تھا ابن سیاد اس شخص کے بارے میں یہاں تک صحابہ اکرام کا گمانت ہے کہ شاید یہی شخص دجال ہے اس قسم کی وہ باتیں کرتا تھا کیونکہ جیسے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ جو جن بھوت وغیرہ ہوتے جنات ٹائپ کے کچھ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں کچھ برے جنات بھی ہوتے ہیں اور یہ جو جادو تونا ٹوٹکا اور صفلی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک دو جنات سے کمیلیوکیٹ کر سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ شیطانوں سے اور جناتوں سے کمیلیوکیٹ کر کے سچی اور جھوٹی باتیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے گزروں کے بھائی دیکھئے جس وقت ایک شخص حالانکہ یہ موضوع دوسرا وڑا ہے لیکن میں بتا ہوتا ہے جس وقت ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور جتنا اس آدمی کی صلاحیت ہوتی ہے اتنا علمی صلاحیت اتنی علمی صلاحیت ایک شیطان کی بھی ہوتی ہے حتیٰ کہ یہ بات رومہ غیرہ میں بھی موجود ہوتا ہے اگر ہم دعا نہ پڑے تو اللہمہ انی آوزو بھی کامن الخبوتی والخبائت تو یہ جو یہ جو شیطان جو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ہم نے کس رنگا کپڑا پہنا اور ہم نے جو ہے وہ قوم سا کھانا کھایا رات کو اور یہ جو گندے سندے عمل کرنے والے لوگ ہوتے نا یہ انہی جناتوں سے کچھ نہ کچھ عمل کر کے بات چیت کر لیتے ہیں ہاں بھئی اور یہ جنات جو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے اس جادو گھر کو بتا جاتے کہ اس نے کل رات کو ارگی قیمہ کھایا کل تو اس نے جائے وہ ڈال چاوال گھایا اور جنات سے پوچھ کر کے آپ کو بتا دیں کل رات کو آپ نے یہ کہایا کہ کیا آپ بذروں گے وہاں یہ نہ تو بتا دیں حالانکہ آپ کے ساتھ کل اور پرسو کیا ہونے والا ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ آپ کے ہمزاد کو بھی نہیں بتا تو لہٰذا جو آپ کے جنات کو نہیں بتا وہی جادو گھر کو نہیں بتا آپ اس سے پوچھ لیں میں یہ بتا ہے میرے ساتھ کل اور پرسو کیا ہوگا ایک ہفتے کے بعد کیا ہوگا وہی تھاس ہو جائے بسارا معاملہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنات وغیرہ اندھانوں کے ساتھ لگیا ہے شیطان لگیا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں پتہ چل جاتا اور ابن سیاد کے تعلق سے بھی یہی باتیں تھیں یہ بھی اس قسم کے باتیں کرتا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے پاس جا کر کے کہا کیا تو مجھے نبی مانتا ہے تو ابن سیاد نے پلٹ کر کے کہا کہ آپ مجھے نبی مانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالی کے تمام نبیوں کو نبی ہوتا ہوں اللہ تعالی کے تمام نبیوں پر ایمان لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پڑھے سخت مزاج کے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجی میں اس کی گردن مار دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمائے کہ عمر رہنے دو اسے چھوڑ دو اس لئے کہ اگر یہ دجال نہیں ہے خوابہ خوابہ مارا جائے گا تمہارے ہاتھ سے اور اگر یہ واقع ہوئی دجال ہے کہ جس کو قیامت سے پہلے آنا ہے تو پھر یہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کی موت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ فکس ہے تو حضرت عمر کو روضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کو ملتے ہو صاحبہ کرام کے درمیان بات صاحبہ کہتے ہیں ایسی گونگون باتیں کرتا تھا اس کی باتوں میں ہم لوگ آ جاتے تھے ایک مرتبہ غالباً مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی غالباً مجھے بھول لگ رہی ہے غالباً حضرت مغیرہ کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں میں ایک سفر میں تھا اور یہ میرے ساتھ تھا ابن سیاد تو اس نے آ کر کے مجھ سے کچھ باتیں ایسی کرنی شروع کر دی کیونکہ اس کی باتوں میں آ گیا پھر اس نے آگے بل کر کے جو مجھ سے کہا اور مجھے فوراً ہوش آ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی ہیں تو اس نے مجھ سے یہ گناہ کے دیکھو تو مجھے نبی کہتے ہیں دجال کانا ہوگا اور میں کانا نہیں ہوں اور میری آنکھیں تو دونوں ٹھیک ہیں اور پھر اس نے جو باتیں گول مول کرنی شروع کری تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پناہ مانگ لی اور مجھ سے گول گیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنگل جمل اور جنگل صفیم کے بعد یہ کہاں غائب ہوا کسی کو نہیں پاتا اس کی زندگی اور موت کو کچھ پتا نہیں چلتا غائب ہو گیا تھا ہے بہرحال ابن سیاد کے متعلق تو آپ حدیث کا متعلق کریں گے تو تیرا آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس نتیجہ پر پہنچنے کیا آپ اس کو دجال سمجھتے نہیں سمجھتے لیکن حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی جلیل خدر صحابی ان کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے دجال سے ملاقات کیا ترمیدی شریف کے اندر روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے سفر میں تھے اور طفان آئے گیا اور ہمارا جہاز جو ہے وہ پوٹ پھوٹ گیا ایک لگڑی کے تختے کے پھٹے کے اوپر ہم جو ہے وہ بیہوشی کے نیم بیہوشی کے آلم میں تھے یا بیہوشی کا آلم میں تھے اس پر ہم سوال ہوگا ہے وہ ایک جزیرے کے اوپر پہنچ گیا جب وہاں ہم پہنچے تو ہمیں بہت لمبی حدیثیں میں شورٹ کر کے بتا رہا وہاں ایک جانور دکھا اور وہ کسی چیز کی پیرہ داری کر رہا تھا بہتر کر رہا تھا پھر ہم تھوڑا آگے بڑھیں اس جزیرے پر ٹاپو پر تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اس کو سنجیروں سے باد رکھ کر بڑا لحیم شہیم اور طاقتور ٹائپ کا تو اس نے ہم سے کچھ باتیں پوچھی تم کہاں سے ہو تو ہم نے بتایا کہ ہم جزیرہ عرب سے ہیں مکہ سے ہیں تو اس نے ہم سے کچھ باتیں پوچھنی شروع کر دی یہ ہو گیا دنیا کے اندر اس نے ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا کہ وہ جو نبی آخر اسمہ آنے والے تھے کیا وہ آگا ہے تو ہم نے بتایا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لات چکے اور ساری باتیں پوچھنے کے بعد اس شخص نے آخر میں یہ کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں بولوں میں دجال ہوں اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر اسمہ تشریف لات چکے تو انقریب میں بھی ظاہر ہونے والوں صحابہ اکرام فرماتے کہ جب ممبر پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے مطالق ہم سے بیان کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بار ہی کھڑا ہوا ہے اتنی دہشہ تاری ہو لاتی تھی دجال کے بارے میں سمسن کر گئے اچھا آج کے اس دور میں اگر دجال کو پہچاننا ہو تو کیا علامتیں ہیں اس کی سب سے پہلی علامت تو جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماتے پر کافر لکھا ہوا ہوگا صرف مسلمان پڑھ سکے گا کاف فا را یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے اور کوئی مسلمان اس کو آرام سے پڑھ لے گا دوسری نشان اس کے بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ اس کی دائیں آنک جو ہوگی نا رائٹ این سائیڈ یہ والی آنک یہ ہر انگی ہوگی اور باہر نکلی ہوگی بخاری کی نوایتیں انگیر کی طرح باہر نکلی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جیسے انگیر نہیں ہوتا ابرابہ ہوتا ہے ایسی اس کی دائیں آنک انگیر کی طرح باہر نکلی ہوگی اور دوسری آنک آنکے دونوں ہوں گی ایک نہیں ہوگی یہ آلکھ سائیڈ بھور کر لیسی ہے اور دوسری آنکھ اس کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ وہ تھوڑی ٹھیک ہوگی لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑا پن ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہنگا ہوگا بہنگے دیکھے آپ نے کیسے ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کس کی دونوں آنکھیں ہوں گی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا لنگڑا آجے چلے گا اس کے پیر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لنگڑا پن ہوگا اور یہودیوں کی جو کتاب ہے جس میں اپنے مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر دجال کا جو نام ہمیں ملتا ہے کیونکہ دجال اس کا نام نہیں ہوگا دجال اس کو اللہ علیہ وسلم لکھا ہے دجال دراصل دجال سے بنا ہے دجال کہتے ہیں عربی کے اندر جھوٹ فرے دھوکہ مکاری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر آنے کے بعد جھوٹ دھوکہ فرے مکاری ہی سب کچھ کرے گا اور اتنا زبردست طریقے سے کرے گا کہ لوگ اس کو پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا اس کو پہچاننا کہ یہ وحی تک جالے ہیں کوئی اور ہے لیکن ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے اس کے بعد تھوڑے سے گھوگرانے ہوں گے قدیس کا تھوڑا چھوٹا ہوگا اور روایت کے میں رات ہے کہ دنیا کے جتنے شہریں ہر شہر کے اندر سفر کرے گا مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا اس لئے کے علاقہ علاقہ حکم سے ان دو شہروں کے اوپر جو ہے وہ فرشتے لگے ہوں گے اس کا جو نام ملتا ہے ہمیں یہودیوں کی کتاب میں وہ یوبل یوبل یا خبل کر کے ملتا ہے اس طریقے کے دو تین الفاظ ہیں یوبل یوبل یا پھر خبل یہ دو تین نام ملتے ہیں اب یہ کیونکہ یہودیوں کی کتاب ہے ریفرنس دیروں میں ان کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں ملت بھی ہو سکتی ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے اب اس کا نام کیا ہوگا یہ تو اللہ جانے اس وقت جب یہ ظاہر ہوگا تب پتہ چلے گا لیکن علماء نے فرمایا کہ جب یہ ظاہر ہوگا تو یہ سارے اچھے اچھے کام کرے گا جتنے خیر خواہی کے اور بھلائے کے کام ہوتے نا مجبوروں کے کام آنا غریبوں کو راشن لینا جیسے آج کل کے سیاستدان لوگ کرتے ہیں کتنے مکار ہوتے کتنے جھوٹے ہوتے اور لوگوں کا دل جیتنے کے لئے کیا کرتے ہیں پھر ہی یہ دینا پھر ہی وہ دینا اور دنیا پھر کی باتیں کرنا اور دجال بھی یہی سارے کام کرے گا کہ روایت کے اندر آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا روٹیوں کا پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی جتنی اشیاء خوردنے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے یہ ہوتیوں کے کنٹرول میں ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کو ماننے سے انکار کر دے گا ان کے جانوروں کے تھنوں کا دودھ بھی نہیں ہوگا اور جو شخص دجال کی مخالفت کرے گا اس دور کے اندر اس کو شاید پینے کا پانی تک نہ ملے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تمہیں دجال کا پتہ چل جائے کہ دجال نکل گیا تو پھر شہروں سے نکل جاؤ جنگل اور بہاڑوں میں چلے جاؤ اس لئے کہ پھر شہری آبادی اور یہ جو نظام شہری نظام ہوتا ہے نا اس سسٹم کے تحت اس نظام کے تحت رہنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کیونک سارا نظام دجال کے ہاتھ میں اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سارے اچھے اچھے کام کرے گا جیسے کہ میں نے بتایا اور جب یہ اچھے اچھے کام کرے گا لوگوں کے کام مانا کسی کا گھر بنانا کسی کو پیسے دینا اور کسی کو غاشن دینا تو اس صورت کے اندر پھر بہت سارے مسلمان بھی گلفز ہو جائیں گے یہ دجال اور علماء پہچانیں گے اس دور کے جو علماء ہوں گے اتنا اچھے اچھے کام کر رہا ہے ہمارا کام تو من رہا ہے اب اگر آج کسی سے کہو کہ دجال آئے گا اور لوگ اس کے جھاسے میں آ جائیں گے تو لوگ ہم سے بکتے کیسے اس کے جھاسے میں آ جائیں گے ایسے آئیں گے بلکل ایسی جیسے آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی کی زمین کھانا کتنا بہتا گنا ہے لیکن لوگ زمین کھالے تھے کوئی سمجھائے بھائی یہ گناہ مت کرو کیا گناہ ہونا چھوڑو پیٹ تو بڑھ رہا ہے آدمی کا تم کھامکا کیا ایسی باتیں کرتے ہو اب ہم کسی کا زمین نہ دکھائیں کسی کا مان لگائیں تو پھر ہمارا کام کیسے چلے گا تو جس طریقے سے آج اپنے پیٹ کے حادر لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ویسی دجال کے ٹائم میں بھی باتیں کریں کہ مثال کے دور پر کوئی شخص ایسا ہو جس کی آٹھ دس ہزار دنخواہ اور اس کے پانچھے بچے ہوں اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص آ کر کیا اس سے یوں کہا ہے کہ تم میری بات مانو اور تمہارے پاس ایسا گھر ہوگا اور اتنی گاڑی ہوں گے اتنی نوبر چاہ کروں گے وہ تو پہلی فرصت کے اندر پھٹ جائے گئے تو یہ وہ فتنہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال ہے دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نبی کو اتارے گا اس کا مقابلہ نبی کریں گے کہ جیسے نبی اپنی دعوت کے اندر اپنی کوششوں کے اندر اور اپنی محنت کے میدان کے اندر سب سے کامل ہوتے دجال اپنے فتنوں میں سب سے کامل ہوگا اور دنیا کا نظام کائنات کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہوگا مثال کے طور پر آج کے اس دور میں اس طریقے سے سمجھ لیں جیسے آپ تو کرنسی چلتی ہے موٹ چلتے ہیں اب آہستہ آہستہ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جائے جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کیشلیس ایکونومی بنائی جا رہی ہے اور یہ چیز بڑھتے 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 آہستہ آہستہ ایک نئی شکل اختیار کرلے گی آنے والے دور میں زیادہ دور نہیں ہے دس بیس تیس پچاس سال شاید لگ جائیں اس کے اندر لیکن یہ چیز ہوگی جب کیشلیس ایکونومی ہو جائے گی تو یہ پیپر کرنسی جو ہی آہستہ آہستہ ختم کر دی جائے گی ہو سکتا ہے دو چار پرسنٹ دس پرسنٹ شاید چلتی ہو لیکن زیادہ در جو ہے وہ کیشلیس ایکونومی چلے گی آپ دیجٹل پیمنٹ کریں گے زیادہ در اب بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس کو آسام بنایا جا رہا ہے اور آسام بنانے کے جو مراہین ہیں وہ یہ کہ شروع کے اندر تو بہت زیادہ ٹوینٹی پرسنٹ ٹھٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملتا تھا اب بھی کچھ اوٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں ان کو پاپی کرنے کے بعد اگر آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ کو اچھا خاصہ جو ہے وہ مل جاتا ڈسکاؤنٹ پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک چپ ہے جس کا نام ہے RFID چپ اور یہ چامل کے دانے کے برابر ہوتی ہیں اور یہ لوگوں کے ہاتھ میں ادھر کہیں بھی انجک کی جا سکتی اور یہ کی بھی جاتی ہے آج اور اس کے بڑے فائدے بتایا جاتے ہیں جب یہ RFID چپ آ جائے گی کیونکہ امریکہ اور یورپ کنٹریز کے اندر تو یہ بقاعدہ آ گئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں پرانی دلی میں دلی گیٹ کے پاس ہے پیٹرول پومپ ہے تو وہاں پر جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں پیٹرول نلگاتے ہیں گاڑی کے اندرے پیمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر اپشن ہے میں خود دیکھ کر گیا آیا ہوں تو وہاں پیمنٹ کا ایک اپشن RFID چپ بھی ہے آلگے یا کسی کو کوئی جانتا بھی نہیں تو میں نے اس سے پوچھا برکر سے میں نے کہا یہاں پر RFID چپ کے ذریعے سے پیمنٹ کرنے کا اپشن ہے کہا ابھی تو نہیں تو میں نے کہا لکھا وہ کیوں کہا ان فیوچر آئے گا تو میں نے کہا تم نے ابھی سے لکھ دیا کہا آپ کو کیسے پتہ میں نے کہا پڑھ رکھا ہے میں نے اس کے بعد تو دنیا کے اندر RFID چپ متعاریف کروائی جا رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ چپ ہوگی اس زمانے میں یہ شاپنگ مالز ہوں گے اور کھانے پینے کی جو سٹورز ہوں گے یہاں پر اگر کوئی شاپنگ کرنے جائے گا تو اب آپ کو نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ پیپر کرنسی کی ضرورت ہے اور نہ ڈیجیٹل کرنسی کی ضرورت ہے بس وہ چپ آپ کے سکین کرنی جائے گی اور اس کے سکین کرنے کی وجہ سے آپ کے اکاوٹ میں سے آٹومیٹک پیسہ کٹ جائے گا اور یہ ایک طریقہ سے ڈیجیٹل پٹہ ہوگا گلے میں نہیں ڈالا جائے گا اب آپ اکمان داری سے بات بتاؤ RFID چپ اگر کسی کے ہاتھ میں انجک کر دی جائے اس کو دنیا میں کہیں بھی ہوگا تو وہ اس کو ٹریس کر لیا جائے گا وہ اپنی کمرے میں بیوی کے ساتھ تنہا بھی ہے تو بھی اکیلا نہیں ہے بیچھا وہ وہاں پہ پہ ٹریس ہو رہا ہے کہاں بیٹھا ہو تو آپ کی پرائیوی سے تو ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں مچے گا آپ آزاد کہاں بچیں آپ کی آزادی تو ختم ہو گئے آپ آزاد رہے کہاں آپ آزاد نہیں آپ کی بیوی آزاد نہیں آپ کے بچے آزاد نہیں دنیا کے کسی گونے کے اندر آپ موجود ہیں آپ فورن ٹریس ہو جائیں یہ وہ نظام ہو رہا جو آہستہ آہستہ دجالیت کے رستے پر جائے گا اور دجال اس کو کنٹرول کرے گا میں آہ اس کے متعلق ابھی اور باتیں ہیں ٹائم ہو گیا انشاءاللہ علی جمعہ کو اس کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جو کہا گیا سنگا گیا میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ لوگوں سے درخواستیں اور اس کے متعلق جتنی باتیں ابھی بچی ہوئیں وہ انشاءاللہ علی جمعہ میں کروں گا اس کو بھی تسلی سے سنیے تاکہ پوری بات پتا چلے اور دوری بات پتا چلے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے سننا تھے پڑھیں